تو دوستو آتھ میں آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقے سے یہ کچھے چاول کے ناستی کی ریسی پی لے کے آئے ہوں یہ کم سامان میں اتنا بڑھیاں بن کے تیار ہوتا ہے جاریدار اور بہت زیادہ کرسپی ایک بار اگر آپ بنا لیں گے نا تو یقین نہیں کریں گے کچھے چاول سے اتنا سپر ٹیشٹی ناستہ بن سکتا ہے اور بہت ہی کم سامان میں دوچھے لئے اب اس ریسی پی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک بڑا باؤل لے لیا ہے ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم میں نے چاول کا استعمال کیا ہے تو اس میں آپ کوئی صرف چاول استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں کی بہت بڑھیاں چاول چاہیے جو کھچڑی وغیرہ بناتے ہیں بس وہی چاول میں نے لے لیا آپ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو میں نے تین سے چار بار اچھے سے دھول دیا تھا اور اس کے بعد تین سے چار گھنٹے کے لئے میں نے اس کو بھگو دیا ہے تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے بھگو دیں گے تو یہ ناستہ اور بھی بڑھیاں بن کے تیار ہوگا جو ہم نے چاول کی بھگو کے رکھا تھا بس بکسر چار میں ڈال دیں گے اس کے بعد تین سے چار چمچ اس میں پانی ڈالیں گے پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کو بھگو کے رکھتے ہیں تو چاول ہمارا پانی کو اوبزورپ کر لیتا ہے تو بس تین سے چار چمچ پانی ڈال دینا ہے اور ڈھکن لگا کے اس کو ہمیں پیس لینا ہے تو اس کو ہمیں بہت زیادہ فائنلی پیسٹ بنانا ہے مطلب دردرہ برگول بھی نہیں پیسنا تو کچھ اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گے اس کی کنسسٹنسی کتنی بڑھیاں بن کے تیار ہوئی ہے تو بس اس کو اس طرح سے اب ہمیں ٹرانسفر کر لینا ہے ایک بڑے بردن میں آپ کو دیکھ کے بھی اس سمجھ میں آ رہا ہوگا کتنا بڑھیاں یہ ہمارا چاول پیس کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں ایک سائیڈ میں رکھ لینا ہے تو میں آپ کو اس کو دکھا بھی رہی ہوں ہاتھوں کے حلب سے کتنا بڑھیاں یہ ہمارا پیس کے تیار ہوا ہے مطلب اس میں بڑے دانیں بلکل بھی نہیں ہیں تو بس اس طرح سے آپ کو اس کو پیسنا ہے اب اس کو ہمیں ایک سائیڈ میں کر دینا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ایک اگلے ہوئے آلو کا استعمال کیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کم سامان میں بہت ہی بڑھیاں بن کے تیار ہوگا تو بس میں نے ایک آلو لے لیا ہے اس طرح سے دو میں نے لیسون کی کلیاں لے لیا ہے ایک مرچی تو آلو کو بس اس طرح سے میں نے چھوٹی ٹکڑے میں کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ آلو کو بس لے لینا ہے اور جس مکسر جار میں ہم نے چاول کو پیسا تھا نا بس اسے میں یہ آلو لیسون اور مرچی کو بھی ڈال کی پیس لینا ہے تو اس کو بھی پیسنے کے لئے ہمیں پانی کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے بس تین سے چار چمچ اس میں بھی ہم پانی ڈالیں گے تو بس اس طرح سے ابلے ہوئے آلو کو ڈال دینا ہے مرچی ڈال دیں گے اور دو لسون اس طرح سے ڈال کے آچھے سے اس کو ہمیں پیس لینا ہے تو اس کے جگہ اچھا ہے تو آپ کچھے آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی آلو بالے نہیں رہتے تو ہمیں بنا نہ ہوتا ہے ناستہ تو اس کے جگہ آپ کچھے آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس سیم وہی پروسس کرنا ہے مرچی لسون ڈال کے کچھے آلو کو چھوٹے ٹکڑے میں کر کے اس طرح سے آپ پیس لیں کم سامان میں بہت ہی بڑھی آناستہ ہمارا پن کے تیار ہو جاتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے بس چاوال کے دو سے تین گھنٹے بھی گو دینا ہے مکسر جیار میں ڈال کے اس کو اچھا سے پیس لینا ہے اس کے بعد ایک گبلے ہوئے آلو ایک مرچی دو لسون کے ٹکڑے بس اس طرح سے ڈال کے پیس لیں اور سارے چیزوں کو ایک مہمیں ملا دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے تو جس میں میں نے تھوڑا سا اس میں جیرہ ڈال دیا ہے تو ساپوٹ جیرہ ڈالنا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھی آئے گا اب اس میں جیرہ ڈال دیئے تھوڑا سا کوٹی ہوئی لارمچ ڈال دینا ہے تھوڑا چا نمک بس اتنا ہی سامان کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ اس میں مسالے کی ضرورت نہیں مطلب بہت زیادہ کیا اس میں مسالے ڈالنے ہی نہیں ہیں بس اتنے ہی سامانوں کو ڈال گئے اچھے سے اس کو اب ہمیں فیٹ لینا ہے جتنا بڑھیاں اس کو ہم فیٹیں گے اتنا ہی زیادہ یہ فلفی بن کے تیار ہوگا بہت ہی زیادہ یہ ہلکہ ہو جائے گا تو بس آپ اس طرح سے فیٹتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا یہ بیٹر ہمارا ہلکہ ہونے لگا مطلب بنانے کے لیے بلکل پرفیٹ ہے تو اس کو اچھے سے آپ فیٹیں گے اتنا ہی بڑھیاں یہ بلکل ساپٹر اور جالی دار بن کے تیار ہوگا تو اس پروسس کو آپ ضرور کریے گا تو اس کو فیٹنے میں تقریباً تین سے چار منٹ آپ ضرور لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کو ہم نے گھول کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو اس طرح سے فیٹ لیا میں نے تیل کو ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو تیل سے بلکل گرم ہونا تب میڈیم فریم بھی کر کے اس کو چھوٹی چھوٹی بڑیاں ہمیں بنا لینی ہے بہت زیادہ اس کو ہم نے بڑا نہیں کیا ہے پس چھوٹا چھوٹا اس طرح سے ڈالتے جائیں گے تو اس کی سائج بھی تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ جالی دار بن کے تیار ہوگا تو میں اہ بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ یہ کتنا بڑیاں چالی دار اور سپر ٹیسٹی جیسے ہم بناتے ہیں کڑھی کے لئے پکوڑیں فریسے ہی بلکل سوپٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو کتنا کم سامان میں یہ بڑیاں بن کے تیار ہوا آپ نے دیکھا بھی کہ میں نے بہت کم سامان میں اس ریزی بھی کو بنا لیا یہ دیکھیں دیکھ کے سمجھ میں آنا رہا ہے کتنا چالی دار بنا ہے تو یہ ایک اچھے چاول سے اس ناستے کو آپ جرور رائے کیجئے گا اگر ایک بار آپ بنا کے کھلائیں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے کچھے چاول سے بنایا ہے تو پہلے بار جب میں نے بھی بنایا تو میری فیملی کو یقین نہیں نہیں ہوا کہ کچھے چاول سے اتنا کرسپی اور ٹیسٹی ناستہ بنایا چاہ سکتا ہے تو بس اس کو کلرانے تھا کہ اس طرح سے فرائی کر لیں اس کو فرائی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ کو اس کو جب بھی ڈانے تیل بلکل کرم ہو اس کے بعد میڈیم ٹو ہائی پھر بھی اس طرح سے فرائی کریں تو یہ بہت بڑی کا منکہ تیار ہوگا بس اس طرح سے اس کو میں نے فرائی کر لیا تو اس کو آپ چاہ کے ٹائم پر بنا لیں یا پھر ایسے بھی آپ کو کچھ شرپٹا کھانے کا من کریں تو یہ ریسپی بہت زیادہ پرفیکٹ منکہ تیار ہوتی ہے بس تھوڑا سا اسے کرسی ترچہ کر کے نکالیں گے تو اس طرح تیل کڑھائی میں آ جائے گا اور ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل پر نیو ہو تو سبسکرائی بے سیئر کرنا نہ پھولئے گا تو ایک بار یہ سپر ٹیسٹی ناستہ آپ ضرور بنائیے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگتی ہے اگر آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو ایک بار آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی اور بنائیے کا جورب بہت زیادہ سوادش بند کے تیار ہوتی ہے تو آپ کو دیکھ کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑی ہے یہ ناستہ کچھے چاہوز سے اگر بنا سکتے ہیں تو ایک بار اس کو کیوں نہ ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں کتنا جالی دار بنا ہے یہ دیکھیں ہے نا تو ایک بار اس کو بنائیے اور کمنٹ کر کے شروع بتائیے